بھگوان کی رچی اس دنیا میں ترہا ترہا کے پرانی ہیں لیکن اس گھر میں رہنے والا پرانی سیٹھ رنجیت رائے اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب قسم کا ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے مچھر صرف انسانی خون چوسنے کے لیے بنایا گیا ہے مکھی کورے کچڑے پر بیٹھنے اور صرف بیماریاں پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے اسی طرح سے غریب کو بھی صرف امیروں کا خون چوسنے کے لیے اور ان کی زندگی میں بیماریاں پھیلانے کے لیے بنائے گیا ہے اسی لیے اس سمیر مہاشائے کو غریبوں سے سخت 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 نفرت ہے سالہ وہی ہاتھ رکھتا ہے جہاں میں پہل رکھتا ہوں گلتی ہو گئے سیڈ جی سالہ گریب کہیں کا سبھلی سیڈ جی تُنہیں مجھے چھوا نہیں ہاتھ لگایا تُنہیں مجھے بھگر کہیں آپ گر جاتے تو ہاں میں گر جاتا میرا سر پھٹ جاتا تُنہیں مجھے چھوا کیوں مادربھگر کچھ دا کمینہ باجیاں سے اے لکشمان اے بادور جلدی سے پانی نکالو ٹیٹول نکالو توبہ 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 مطلب کنا گز گز کے نانا پڑا تب کہیں بدبو گئی میرے بدن سے گریبی کی شیش شیش اے پوری دے جلدی جی دور سے دور سے جڑا ہاں میں آپ کا جیچا ہوں سالا جی سالا ہوں جیچا جی سالے کے بچے یہ ڈائننگ ٹیول تجھے گھٹر لگ رہا ہے جو تُو پھلٹ مار رہا ہے یہ سب آپ کی صحت کیلئی کر رہا ہوں جیچا جی میں کیا مطلب آپ کو گریب نے چھوا تو آپ کو ڈٹول سے اور یوڑکولون کے پانے سے نہ نہ پڑا یہ جو کھانا آپ کھا رہا ہے نا یہ بھی گریب نے بنایا ہے اور میں نے چاہتا کہ اس کے کٹانوں آپ کے اندر گھجائیں میں کیا کھا ق login رجل بہتی نہ یہ نہ میں ارے بھاگوان تو تو سورک چلی گئی لیکن اس نرک کے دروگا کو میرے پیچھے لگا کے گئی اے عبدال گاڑی نکال کہا جائے ہو خود خوشی کرنے میں بھی ہوں گا کس لیے مجھے آپ پر فروسہ نہیں ہے اب اس گھر میں رہنے والے مہاشاہ سیٹھ ہربنسلال سے ملتے ہیں غریبوں سے نفرت کے ماملے میں تو یہ رنجیت رائے سے بھی دس قدم آگے ہیں لوگوں کا نعرہ ہے غریبی ہٹاؤ یہ کہتے ہیں غریبوں کو ہٹاؤ کورکرنی وہ کیڑے مکوڑے وہ گندگی وہ غریب اس بستی سے نکالے گئی کے نہیں جا میں فائسٹار ہوتیل بنانا چاہتا ہوں سر مدھو بیٹے نے ہمیں وہ بستی توڑنے سے روک دیا انہوں نے کہا کہ ان کی سہیلی ماں رہتی ہے اس مدھو کی گھریب سہیلی ایہیت ہاں ارے پریجیش تو تو بزنس کے لئے جرمانی گیا تھا تو جلدی واپس کیسے آگیا وہ جرسل میری بیٹی رما وہ ٹھیک تو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے شیس اپسلیٹلی فائن رما بیٹے پریجیش تو نے اپنی بیٹی کی شادی کرتی اور اپنے بڑے بھائی کو بتایا تک نہیں بھائی ساب ہالات ہی کچھ ایسے تھے یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اسی لئے مجھے ان دونوں کی شادی کرانی پڑی اچھا رجیش ایک بات بتا اس لڑکے کی حیثیت اس کا خاندان اپنے برابری کا تو ہے نا بھائی ساب اب آپ سے کیا چھپا ہوں یہ لڑکا میرے ڈرائیور گنپت کا بیٹا ہے ہاں نو 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 جس گھر میں کتے بھی نسل دیکھ کر پالے جاتے ہیں اس گھر کا داماد ایک ڈرائیور کا بیٹا تیری ہمت کیسے ہوئی یہ زلیل حرکت کر کے میرے سامنے آنے کی اگر میری بیٹی نے یہ کیا ہوتا تو گولی مار دیتا اسے اور اس سے پہلے کی میرے ہاتھوں سے ترہا خون ہو جائے چلا جا یہاں سے بریجیش گٹ آؤٹ اور اس گندھ کو بھی اپنے ساتھ لے جا اور آئندہ مجھے بھی شکر مت دکھانا سمجھا نو گٹ آؤٹ اسے آٹ رلاکس رلاکس وہ بچوں کو اپنے بڑے بھائی کا آشرفان دلا نہیں اگر خیر کوئی بات نہیں 手ount ، اگر جانے سے پہلے ذرا کہوں گا ایتنا کمان ایتنا آنکار اچھا نہیں ہوتا آرے چاند اور سورج کو بھی گران لگتا ہے توبھر انسان کی ہوشاں بھی کیا ہے بغوان نے کرے کل آپ کو یہ دن دیکھنا پڑے کیونکہ آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں غو ڈ بلس ہو مسٹ しوек آرеру گو ڈ بلس یو بغوان نے کرے کل آپ کو یہ دن دیکھنا پڑے کیونکہ آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں نائیں میرے ساتھ آ Again کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا گاڑی کیوں روکی نو اینٹری سر نو اینٹری گئی باڑ میں گاڑی چلا کون اونلو کا پتھا ہے جو نو اینٹری میں گھوسا چلا رہا ہے کون ہے یہ گدے کا پچھا اس کو بولا گاڑی پیچھے لے گاڑی پیچھے لے کون ہے یہ چڑی مار کے آولاد دیکھو تو سالے گاڑی پیچھے لے بڑنا سر توڑ دوں گا آرے تُو گاڑی پیچھے لے بڑنا آرے ہربو تُو رنجیتے رنجیتے ہربو ایک بات کہو 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 بیس سال میں تو بلکل نہیں بدلا تھائنک یو پہلے بھی گنجا تھا آج بھی گنجا ہے رنجیتے بڑنا تو تُو بھی نہیں ہے اچھا اچھا پہلے بھی کالا تھا اور آج بھی کالا ہے رنجیتے کتنا عجیب اتفاق ہے یار کی ایک شہر میں رہنے کے باوجود ہم اتنے برسوں تک نہیں ملے لیکن آپ تو مل گئے نا ہاں یار چل میرے ساتھ لیکن ہم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہا ہوں ہو ویڈی گوڈ ویڈی گوڈ لیکن یہ تو بتا کس کی بیٹی ہے ٹیک سٹائل کینگ بریجیش لال کی بیٹی کیا آہ بریجیش لال آہ پھر تو تیرا وہاں جانا بلکل بیکار ہے اسی بیوکوفی ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا انرث نہ ہو اس لئے اس کا توڑ لکالنے کے لئے تو چل میرے ساتھ کہاں بارسٹر گوکلے کے پاس چلنا میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں مستر حربنسلال لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایک بار بچے بالک ہو گئے تو وہ جب چاہیں جس سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے دھرم سماج کانون کوئی نہیں روک سکتا اسی لئے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں وکیل صاحب تاکہ کل میری بیٹی کسی ڈرائیور یا مالی کے بیٹی کے ساتھ بھاگ کر چاندی نہ کر لے اگر اگر ایسا ہوا تو تو میرے پاس خودکوشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا ایسا نہ ہو اس کا کوئی توڑ کوئی اپائے بتائیے وکیل صاحب رکم رکم میں آپ کو مو مانگی دے دوں گا یہی آپ امیروں کی خاصیت ہے بھلے سے بھلے آدمی سے بھرے سے بھرا کام کروا لیتے ہیں خیر اب اس کا کوئی توڑ تو نکالنا ہی ہوگا نا یہ رہا پورڈ کا میرے سرٹیفیکٹ اس کا کیا کروں میں اس پر آپ اپنی بیٹی کے دستکت لے لیجیے کیا کہہ رہے آپ وکیل صاحب دستکت لیتے وقت تم مجھ سے پوچھے گی نہیں کہ میں اس سے کیا کروا رہا ہوں کیوں نہیں پوچھے گی ضرور پوچھے گی اسی لیے آپ کو ایک دستکت دھوکے سے لینے ہوں گے دھوکے سے ہم چلو لے لوں گا پھر پھر آپ اس کی شادی جس کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں اس کے دستکت یہاں لے لیجیے اچھا پھر پھر پانچ گواہوں کے اور ریجسٹرار کے دستکت میں کروا لوں گا پھر پھر کیا پھر پھر ہو گئے نا دونوں کانونی طور پر پتیمت نہیں یہ لیجے چیک بلانک چیک اماؤنٹ آپ خود بھر لیجے یہ بلانک چیک میرا بھی میرے لیے بھی ایسا ہی میرے سرٹیفیکیٹ بنوا دیجی ارے رنجیتے تجھے اس کی کیا سروت پہی ارے ہربو جو ڈر تجھے وہ ڈر مجھے بھی ہے کیونکہ میرا بیٹا شرافت کی مسائل ہے مسائل جمورے شروع ہو جا مہربان قدردان پاندان اگالدان تھوکدان کمینوں کا خاندان ذرا ایک نظر ادھر بھی میری جان یہ سانڈے کا تیل ہے سانڈے کا تیل تیل ایک کارنامی انیک دل میں کھوٹ ہو یا بدن میں چوٹ ہو زخم نیا ہو یا پرانا بس ایک بار اس تیل کو لگانا اور ایک خاص بات میرے دوستوں تیل بیچنے والا کوئی آماد بھی نہیں یہ تو کروڑ پتی سیڑ رنجیت را ایک بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے تو اب یہ بیٹا ہے تو اب یہ بیٹا ہے اس کروڑ پتی باب بیٹا ارے حرام کور بے حیاء بے شرم تو میرے آفیس کے سامنے اس کمینے کے ساتھ مل کر سانڈے کا تیل بیچ رہا ہے میری عزت کا کچرا کر رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی دوستوں یہی ہے رنجیت رہا ہے ایک معصوم بچہ جس کا کرچہ پانی بند کر دیا گیا ہو وہ سانڈے کا تیل نہیں تو کیا ہاتھی کا تیل بیچے گا ارے تو ہاتھی کا تیل بیچ یا تو چوہے کا لیکن میرے آفیس کے سامنے نہیں اے دیکھ کیا رہے ہو اٹھا کے پھیک دو یہ ٹین ٹپ پار اٹھاؤ اے 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 اور تم لوگ کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو جاؤ جاؤ اور سن جب تک تو اس پھٹیچر دو کاؤڑی کے موٹر میکینک کی سنگت نہیں چھوڑتا میں تجھے پھوٹی کاؤڑی بھی نہیں دوں گا سمجھا چلو اجے تیل کی دکان تو بند ہو گئی اب کیا کریں تیل کی دکان تو بند ہو گئی اب انگلیل تیڑی کر کے کھی نکالنا پڑے گا اے ارے یار مانا کہ تم رنجیت رائی کی اولاد ہو لیکن تمہارے ہی ڈیڈی نے ہمیں فون کر کے حکم دیا ہے کہ تمہارا کوئی چیک پاس نہ کیا جائے اور یار ہم ان کا حکم نہیں ٹال سکتے کیونکہ انہی کی وجہ سے میرا بینک چلتا ہے اور میں اپنا بینک بند نہیں کرنا چاہتا why don't you understand دیکھیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں وہ آپ کو میرا چیک پاس کرنا ہی بڑے گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا you tore my check yes hello daddy hello daddy میں آجیں بول رہا ہوں بول میرا لال آپ کا لال پیلا ہو چکا ہے کیونکہ اس دو ٹکے کے مینجر نے میرا چیک بھاڑ دیا کیا چیک بھاڑ دیا میں ابھی آتا ہوں you come soon dad good morning sir شاہر مینجر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا چیک پارڑ نہیں کی آرے آپ ہے کون آئے میں کون آرے میں وہ ہوں جس کی وجہ سے تیری اولاد بسکوٹ کھاتی ہاتھ مطلب میں وہ ہوں جس کی وجہ سے تیری بیوی گینے پہنٹ دور سے بات کروں میں وہ ہوں جس کی وجہ سے تیری گلے میں کنٹ لنگوں تکا ہے ارے میں تیرا بابو رنجیت رائے ہے ماف کر دیجیگا سر ایت اس لیے میں آپ کو پہچاد نہیں سکا Eh غص شک دوگ دیجیے بتاؤں تاہر جس کے پیدا ہونے کی منت مانگنے کے لیے میں راج سبا سے لے کر لوگ سبا تک گیا ہمالیا سے لے کر کنیا کماری تک گیا مدوبالہ سے لے کر مینہ کماری تک گیا اور اتنا ہی نہیں جب پورے دس سال تک الگ راہ اس کی ماں سے تب جا کر کہیں پیدا ہوا یہ شیخو دس سال الگ رہنے کے باوجود پیدا ہوا یہ شیخو اور ایسے بیٹے کی آنکھوں میں آسو شیخو بابو میرے بیٹے سر مت روئیے پلیز روئے گا تو تو جب کھیلیں گے ہم ہوت تو تو اور تھوکیں گے تیرے مو پر مجھے معاف کر دیجئے کہ سبت سے غلطی ہو گئی مجھے بہچارنے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے غلطی ہو گئی میرا چیک بھڑ دیا اور کہتا ہے غلطی ہو گئی میرے شیخو کو رولایا اور بولتا ہے غلطی ہو گئی ابے تو پیدا کیوں ہوا تھا گھوچو کی رولا میرا ماں سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کیا چوٹتا ہوں آپ کے پیر بڑھتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے دھو رہ جائے اس کے ساتھ کیا کیا جائے معاف کر دیتے دیڈی جا موٹو کیش لے کر آنکھ آپ بھی لائے آپ بھی لائے فیر ساسٹک اپریشن نمبر ڈو ہاں ہاں رنجید رائے سپیکنگ ہلو میں فیڈرل بینک کا کیشیر تلوڑے بول رہا ہوں ہاں بولو تلوڑے بولو آپ کے منا کرنے کے باوجود بینجر گائی تو ان نے آپ کے بیٹے کو پانچ لاک روپے دیئے پانچ لاک روپے دیئے پانچ لاک روپے دیئے میں ابھی اس بینک بینجر کو پانچ لاک جوتے لگاتا ہوں حرام خورسالہ پانچ لاک روپے لیکن بیٹا ایک بات بتا وہ کون کم ضرف ہوگا جس نے میرا نام لے کر بینک مینجر کو فون کیا تھا پیڈی چاچا جی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے میرا چھوٹا بھائی جسے میں نے جائیدات سے بے دخل کر دیا تھا وہ کتا کمینا کالا کالی چرن مینجر اگر وہ آپ کی بینک میں آئے بس سیچی بس اب وہ میرا شکار ہے وہ آئے گا بینک میں کرارے نوٹ کی طرح لیکن اسے میں نے اگر چلر بنا کر نہیں بھیجا تو میں بھی اپنے پڑوسی کی اولاد نہیں کیا پڑوسی کی اولاد نہیں بیٹا مجھے رکھتا ہمیں آسو چلنا چاہیے چل جلدی چل ایسے مل گئے داٹی پڑھ گئے گوڑ مورننگ سر چین آپ کیبین میں سر باگل نمون ہے سر باگل چل چل باگل بینک بینگر کے بچے میرے منا کرنے پر بھی تُنہے میرے بیٹے کو پیسے دے دیا میں تیری بینک بند کروا دوں گا تیرے بھگیے بھگوا دوں گا میرا نام رنجیت را ہے رنجیت را ہے رنجیت را ہے آیا تُو کتے کمینے کالی کالی چرن ہی 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 لے جاؤ ہمیشہ 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 ہی کریں لے جاو اس کالی قتی کالی چرن کو قتی کمات مارو